السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قانی صاحب نے قرآن مجید سے سور ملک کی ایک آیت تلاوت فرمائی ان اسبح ماؤکم غورا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب چشمے کے پانی گہرائی میں اتر جائے سوک جائے تو پھر کون قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ اس پانی کو واپس لاسکے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب چشمے کے پانی گہرائی میں چل جاتا ہے تو میرے سوا کوئی نہیں ہے جو اس پانی کو اوپر لاسکے اور اس پانی کو ظاہر کرسکے جب اس آیت کو ایک فلسفی منطقی شخص نے سنا جو یہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس بہت دماغ ہے میرے پاس بہت عقل ہے انہوں نے تکبر سے کہا کہ سوخے ہوئے چشمے سے پانی میلا سکتا ہوں جب وہ شخص رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بہت بڑا جسم والا لمبا چھوڑا آیا اور کھینچ کر ایک تماشا اس تکبر کرنے والے شخصوں کو مارا جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اس شخص نے کہا کہ اے بدبخت اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اپنی آنکھ کے چشمے سے نور کو واپس لا کر دکھا جب وہ شخص اٹھا تو اس نے اپنی دونوں آنکھوں کو بینور پایا اس کی بینائی جا چکی تھی اور وہ اندھا بن چکا تھا اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں تین سبق ملتے ہیں جسے ہمیں حاصل کرنا چاہیے نمبر ایک پہلا سبق مولانا روم رحمت اللہ عارف فرماتے ہیں کہ اس گناہ کے بعد اس تکبر کے بعد اگر وہ روتا گڑ گڑاتا اللہ سے پکی سچی توبہ کرتا تو اللہ کی رحمت ضرور جوش مارتی اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیتا دوسری نصیحت جو ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک کرنا شبہ کرنا یا پھر بے عدبی کرنا یہ کبھی کبھی دنیاوی عذاب کا بھی باعث بن جاتا ہے آخرت کی برباتی تو ہے ہی اس میں کبھی کبھی دنیا میں بھی اس کے اثارات ظاہر ہو جاتے ہیں تیسری اور آخری بات جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کے بھروسے پر کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ گناہ ابھی کر رہا ہوں چلو کل تو توبہ کرلوں گا کل جمعہ ہے یا آج جمعہ ہے توبہ کرلوں گا یہ توبہ کی نیت پر گناہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کی جو توفیق ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کے بنا پر آپ کو توفیق ہی نہ ملے اور ہمیشہ کے لیے آپ مردود ہو جائیں اس لیے کبھی بھی توبہ کے بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی